چلتے ہیں آپ کو جنگ جہاں صدر آسیف علی زرداری جلسے سے خدا کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے شاہ جیونے دے دوستو بھراو میں توڑی محبتنا محبت ویق کے توڑا پیار ویق کے انہا خوش ویاں کہ میں نے لگ دائے کہ میں نے مغدون صاحب دی دعا لگ گئی ہے دوستو میں مغدون صاحب کو فیصل صالح حیات کو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے خاندان میں واپس آنے پہ خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں ان سے ارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری وائس پریزننشپ قبول کریں ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیکھے چلیں اور ہم اس دفعہ انشاءاللہ پنجاب کو فتح کریں اس دفعہ ہم نے قلعہ پنجاب کا فتح کرنا ہے اس دفعہ ہم نے شریفوں کو مٹانا ہے ان کے یہ دھوکے ان کے دھوکے وائدے اور یہ آرو ایلیکشن کو ایکسپوس کرنا ہے مقدوم صاحب ایلیکشن ہارے نہیں تھے ان کو آروز نے ہارایا ہے ہم ایلیکشن پہلے بھی نہیں ہارے ہمیں آروز نے ہارایا ہے مگر او آروز یہ دیکھو کہ تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا اشاہ جیدنے کی دھرتی کے ساتھ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نہ یہاں پانی ہے نہ بجلی ہے کرز ان کا دگنا ہو چکا ہے اس عوام کے ساتھ تم نے کیا کیا یہ عوام جس کی خاطر ہم نے جینا بھی ہے اور ہم نے مرنا بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں شہیدوں کو اپنے جگر سے لگا کے ان کا غم لگا کے اس کے باوجود کھپے پاکستان کا نعرہ مارا ہے ہم نے شہید ذلفقار علی بھوٹو کو بھی دفن کیا ہے ہم نے شانواز شہید کو بھی دفن کیا ہے مرتضی شہید کو بھی دفن کیا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دفن کیا ہے اور پھر بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کپے اور ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں ہم پاکستان کو چرا سکتے ہیں ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں آج سن نے سن کی اسیبلی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے گو نواز گو کا تو آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم نے بشرف کو گھر بھیجا تھا اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے مگر میاں ساتھ تم گھر نہیں جاؤگے تم کسی اور گھر جاؤگے میں بتا رہا ہم اور مجھے پتا ہے کہ اس گھر میں آپ کتنے بہادر ہیں وہ تب جب آپ گئے تھے اس زمانے کی چیخوں کی اور رونے کی آوازیں آج تک سندھ میں سنائی دیتی ہیں میں آپ کو شاہ جیونے کی دھرتی سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کو پاکستان کو بلچستان کو کے پی کے کو اور سندھ کو آپ سے نجات چاہیے آپ کے کام نہیں ہوتے آپ سے کوچھ نہیں ہوتا سوائے آپ پائے کھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے روٹیاں توڑنے کے وہ بھی سرکاری روٹیاں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ جائیں اور جا کے دوبارہ یا تو پھر مدینے چلے جائیں یا پھر آئے آپ پھر ہم لانڈی جیل میں دوبارہ کھانا بھیجنے کے لیے میں تیار ہوں موسیقی 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 آپ کے پیچھے لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے جب تک آپ پر نکال کے نہیں رہیں گے ہم آپ کے پیچھے لگے رہیں گے اس لئے کے میری عوام چاہتی ہے موسیقی یہ میرا پہلا جلسہ ہے نیا صاحب آپ کے خلاف ابھی تمہیں ابتدائے عشق کیا ہے آپ دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہاں تو میں مردوم صاحب کی دعا لینے آیا ہوں آپ دوستوں کی دعا لینے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے ان کی دعا کرنے آیا ہوں ان کے لئے میں دعا ہوں اگر یہ نہیں گئے تو آپ دیکھئے گا ان کے جتنے شعباز کے نعرے ہیں جتنے انہیں نعرے مارے تھے میں وہ نعرے تو نہیں دوراؤں گا آپ کو سب یاد ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس حق تک کے بیمان ہیں انہیں ہر قسم کی بیمانی کی ہے انہیں ہر قسم سے قوم کا حق لوٹا ہے ہم ان سے قوم کا حق واپس لیں گے قوم کو بتائیں گے قوم کے پاس جائیں گے میں مردان جا رہا ہوں اس کے بعد میں بلوتستان جا رہا ہوں اس کے بعد میں سند میں نیکل رہا ہوں انشاءاللہ میں پورے پاکستان میں لکھ لوں گا اور مقدم صاحب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے ہم پورے پنجاب میں نکل کے ان کو گھر رہ کے رہیں گے اور میرے برابروں تساہی مہربانی تساہ آئے میں ازت دکھئے میں تساہ کو مہربانی آتا بسم اللہ جی بھٹو سابق صدر آصف علی زردارے جنگ کے پنڈال میں موجود ہیں شاہ جی جو فیصل صالح ہے جو سابق وفاق وزیر بھی رہ چکے ہیں پہلے ان کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے تھا اس کے بعد دوبارہ ان کی واپسی ہوئی ہے سابق صدر آصف علی زردارے نے جہاں انہیں خوش آمدید کہا وہی پر نواز شریف کو بھی شردی تنقید کا نشانہ بنا وزیر آسم نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے مشرف گھر بھیجا تھا اب نواز شریف کو بھیجیں گی ابھی تو آپ کے خلاب میاں صاحب پہلا جلزہ ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا موسیقی 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 موسیقی